اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے تیرے بین ڈرامے کی آنے والی قصد میں کیا ہوگا اور بولی وڈ اکٹر اکشک مارو کارٹک کارین اس کے بارے میں کیا بات کی ہے تو جی دوستو آبا مستنیر مستقین سے میرب نے کہا ہے کہ تمہاری بین جیشن نرے سے شادی کرنا کا شادی نہیں کرنا چاہتی ہے اس لیے تم اس کا ساتھ دو وہ کہتا ہے کیوں نہیں کرنا چاہتی ہے میرب کہتی ہے کہ وہ کسی اور سے پیار کرتے ہیں جس کی بزاعتیں وہ نرے سے شادی نہیں کرتی ہے بس آیا سنوڑا دی ہے آیا میرب کو کہتی ہے کہ اگر تم نرے سے اس کی شادی نہ کروا سکتا تو میں پھر تمہیں مانوں گی اس کے لیے تمہیں پہلے مستنیر کو راضی کرنا چاہے گا میرب پھر یہ ایسی کیا بات ہے یا جو تم ہمیں نہیں بتانا چاہ رہی ہے اس سے یا کہتی ہے کہ جو جس سے مریم پیار کرتی ہے وہ مستنیر کا سب سے پڑا دشمن ملک جو بہر ہے اس لیے ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی میرب ماں بیگم سے کہتی ہے کہ ماں بیگم جو مریم ہے وہ اس سے شادی نہیں کرتا چاہتی ہے آپ اس کی پسند کی شادی کر دیں جس کی وجہ سے ماں میرم کہتی ہے کہ وہ ہماری پیٹنے کیسا ہم چاہیں گے ویسا ہی ہوگا تم کون ہوتی اس میں بات کرنے والی کیسے ہماری مرضی ہم ویسی کریں گے اس کے بعد میرب جو ہے وہ مریم کو لے کر نوری سے ملے جاتی ہے یا وہ ہوتل میں بادشاہ سب کر رہے چاہے پیجے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے مستنیر آ جائے گا جس کی وجہ سے اب مستنیر مریم سے بھی نراض ہو جائے گا اور دونوں کے درمیان تران کٹ جائے گی اس لیے آنے والی کس میں آپ دیکھیں یہ کہ مریم مستنیر کو چھوڑ بھی چلی جائے گی ان دونوں کے درمان بہت بڑی لڑائی ہو گیا مریم سے کہتا کہ تمہارا بھائی شادی کے لیے راز نہیں ہوگا اس لیے ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم بھاگ چلیں اس لیے جیسے مریم کہتی ہے کہ میں بھاگ نہیں سکتی ہماری گھر کی عزت ہے انتل جائج کی اس لیے میں تم سے بھاگ کے شادی کرنا جاتی بولی بورڈ ایکٹر اکشک ماں نے کہا ہے کہ تیرے بین ڈراما جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بیسٹ ڈراما ہے اگر ایسے ڈرامے بنتے رہے تو پاکستان کی انڈرسٹری پورٹ کام کرے گی بہت بڑا نام کرے گی ہمارے انڈیا میں اس طرح کے ڈرامے پکانے کیوں نہیں جاتے ہیں یعنی کیا مسئلہ یہاں اس طرح کے ڈرامے کیوں نہیں بناتے ہیں اس کے ساتھ ایک آتی ہیں یعنی اکارتی کاری ان کے اب یہی بیانوں نے کہا کہ یہ جو ڈراما ہے یہ بہت ہی اچھا ڈراما ہے اس طرح کے ڈرامے لیا بگو بنا نہیں کیا ہمارے ہمارے